اسلام علیکم ناظرین ٹائم ناؤ پاکستان میں ایک مرد بہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج ہم بات کریں گے ریلوے کے حوالے سے اور ملتان ریلوے سٹیشن کے حوالے سے آج ہم موجود ہیں ملتان ریلوے سٹیشن پر وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید کی جانب سے ریلوے کے لیے کئی انتظامات اور بہتری کی جا رہی ہے برحال ملتان کے ریلوے سٹیشن کی کیا صورتحال ہے آئیے آپ کو اس حوالے سے بھی بتاتے ہیں بلکل جیسا کہ شیخ رشید کی احکامات جو تھے اس کے مطابق ایس اوپیز کا عمل درامت کرواتے ہوئے کرونا ویرس کے بعد جو ہے ریلوے سٹیشن پر جو ہے ٹرنل گیٹ جو ہوتے ہیں وہ نصب کیے گئے تھے جو کہ ویکسینیشن دی گئی تھی اس کے ساتھ کرونا ویرس کے بچاؤ کے لیے تو ملتان ریلوے سٹیشن پر میں جب پہنچا تو یہاں پر بھی جو تھا کہ باہر واگتر گیٹ بھی منصب کیے گئے تھے سکیورٹی کے بھی بہتر انتظامات کیے گئے تھے اور اس کے علاوہ کرونا ویرس کے حوالے سے جو ٹرنل گیٹ ہوتے ہیں ٹرنل گیٹ وہ بھی نصب کیے گئے تھے اس کے علاوہ صفائی کے حوالے سے ہم بات کریں گے عبداللطیف کیمرہ میں دکھا رہا کہ آپ دیکھ سکتے ہوں گے کہ یہاں پر ملتان ریلوے سٹیشن پر جو عملہ ہے یہاں کا وہ ریلوے ٹریک کو جو ہے دھو رہا ہے صاف کر رہا ہے اس کے علاوہ ظاہری بات ہے کہ ہر ریلوے سٹیشن کی اپنی اپنی خوبیاں اور خامیاں ہوتی ہیں اور دوسرا آپ دیکھ سکتے ہوں گے کہ یہاں پر مسافر بیٹھے ہوئے ہیں اور پنکھے بھی بقاعدہ سے یہاں پر چلنے گرمیوں کا موسم ہوتا لیکن یہ ہے کہ ویٹنگ روم میں بھی کئی مرتبہ لوگ آ کر بیٹھتے ہیں ہم لاہور سے جب یہاں پر پہنچے تھے تو ہم نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ جو یہاں کے ایس اوپیز اور سوالے سے ہم آپ کو بتائیں گے اور جو ڈی اے صاحب ہیں ملتان ڈویزن کے انہوں نے بھی کافی زیادہ اچھا کام کیا لیکن یہ کہ کچھ معاملات ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہوں گے کہ یہاں پر پانی کی لیکش کا مسئلہ کیمرہ میں لطیف دکھا رہا ہے پانی کی لیکش کی وضع سے جب پانی یہاں پر لیک ہوتا ہے کوئی پائپ وغیرہ لگتا ہے تو سارا ٹریک پر چلا جاتا جس کی وجہ سے جو گندگی ہے وہ پھیلتی ہے اور اس کے علاوہ آہ بدبو وغیرہ بھی پھیلتی ہے اور مچھر وغیرہ پیدا ہوتے ہیں تو مزید جو ہے ہم یہاں کے جو افسران ہیں افسران بالا ہیں ڈی اے صاحب سے جب ہماری بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ میں آہ آٹ آف سٹی ہوں جس وجہ سے وہ نہیں مل سکے لیکن ڈی سیو یہاں کے جو ہیں ان سے ہم بات کریں گے مزید ان سے بھی جانے گے لیکن اس سے پہلے یہاں کی جو صورتحالہ مزید آپ کو ہم اس کے حوالے سے بتاتے ہیں جی جیسا کہ ہم نے بتایا تھا کہ ریلوے سیچن ملتان پر جو ہے ڈی ایس کی جانب سے کافی زیادہ کاوشی تو کی گئی لیکن ایک جو ایشو ہمیں نظر آیا یہاں پر ایک تو صفائی کا تھا اس کے اوپر بھی یہاں پر جو ہے کرونا وائرس کے ایس اوپیس کے حساب سے جو ہے کام جاری لیکن جو ایسٹیز حضرات یہاں پر آتے ہیں پہلے جب تھی ٹرینیں زیادہ چلتی تھی تو خانے وال برستہ جو آتی تھی ٹرینیں تو خانے وال میں سٹاپ ہوتا تھا ٹرینز کا اس کے بعد ایسٹیز کا رش کم ہو جاتا تھا لیکن ملتان ریلوے سٹیشن واحد اب ریلوے سٹیشن ہے یہاں پر ٹرینیں رکھتی ہیں اور ایسٹیز جتنے بھی ہیں دوسرے شہروں سے جب آتے ہیں یہاں پر رکھتے ہیں تو ان کے لیے ایسٹیز حضرات یہاں پر رکھتے ہیں تو ان کے رہائش کے لیے جو بیٹس ہیں اور جو جگہ ہیں وہ کم ہیں اور کرونا وائرس پھیلنے کا بھی خط چیل بتا یہ ہے کہ وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید صاحب نے کہا تھا کہ ایسٹیز کے مطابق عمل درامات ہوگا کیونکہ ٹرینیں بند ہونے کی وجہ سے مسافروں کا جو رشتہ وہ بڑھ گیا تھا اور اس کے بعد جو تھا کہ لوگ جو ہیں ٹرینوں میں سفر کرنا شروع ہو گئے تھے ساتھ جو ٹرینوں میں سفر لوگ کر رہے ہیں چالیس پرسن گاڑیاں خالی اسی لیے ہیں تاکہ کرونا وائرس سے بچا جا سکے البتہ یہ ہے کہ ہمارے جو چینل ہے اس کے اوپر بقاعدہ سے سکرین پر وہ فوٹیج بھی چل رہی ہوگی کہ کس طریقے سے جو ایسٹیز یا کنڈیکٹر گارڈز وغیرہ آتے ہیں یہاں پر وہ رہائش پذیر ہوتے ہیں اور اس کے لیے شیڈ ہے وہ بھی موجود کئی مرتبہ جب بارش ہوتی ہے بارش کا جو پانی ہے وہ پنکھوں کے ذریعے جب نیچے آتا ہے تو وہ بیڈز وغیرہ جو لگائے ہوتے ہیں سہن کے اندر تو بیچارے اٹھا کر اس کو جو شیڈ بنائیں گے ہیں اس کے نیچے رکھ دیتے ہیں جس کی ویرس سے رچ بڑھ جاتا ہے کرونا وائرس پھیلنے کا بھی خرچہ ہے البتہ یہ کہ ہم یہاں کے افسرانے بالا سے بھی یہ ریکویسٹ کریں گے کہ اس مسئلے کو دیکھیں جو ایسٹیز حضرات اور جو کنڈیکٹرز گارڈ یہاں پر آتے ہیں ان کے لیے جو روم ہے اس کو جو ہے بڑھا دیا جائے تاکہ ان کے لیے جگہ جو ہے بہتر بنا دی جائے تاکہ ان کو جو ہے کسی قسم کی بیماری اور کرونا وائرس اس کو جو ہے نہ وہ ہو سکے اس لیے جو ہے البتہ یہ کہ سیکیورٹی کے انتظامات کے حوالے سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جب ملتان ریلوے سٹیشن سے انٹر ہوتے ہیں تو یہاں پر وارگ سرو گیٹ بھی رکھا گیا بقاعدہ سے سی سی ٹی وی کیمرے کے ذریعے نگرانی کی جاتی ہے لیکن یہ یہی ہے کہ جب ڈی ایس صاحب سے ہماری بات ہوئی تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم بہتر کر رہے ہیں اور شیخ رشید صاحب سے جب ہماری بات ہوتی تو انہوں نے کہا یہ کہنا تھا کہ ریلوے کا ہمیں نظر آئے ایک تو یہ جو ٹریکس کی صفائی ہے اس کی صورتحال جو میں وزید بہتر ہوگی اور دوسرا یہاں کے جو ایسٹیز حضرات کے لیے جو روم ہیں وہ بڑھائے جائیں اور جو سٹاف یہاں پر رکھتا ہے ان کے لیے پینے کا پانی اور دیگر جو معاملات ہیں اس کو بہتر کریں سیوریج کا نظام میں یہاں پر تھوڑا بہت جو واشروم وغیرہ یہاں پر بنے میں ان کا تھوڑا سا مسئلہ تھا اور دوسرا گیس کا مسئلہ ہے کیونکہ جب ظاہری بات ہے کرونا وائرس کی وجہ سے جو ہوتلز وغیرہ ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے جو ایسٹیز اور دیگر گارڈ ہیں وہ یہاں پر جو کچن مجود ہے اس کی فوٹیج بھی چل دی ہوگی کچن مجود ہے کچن کے اندر آ کر وہ بچارے اپنا چائے وغیرہ کھانا وغیرہ بناتے ہیں تو گیس جب یہاں سے چلی جاتی ہے تو ان کو بھی کھانے پینے میں بھی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے تو ایسٹیز حضرات کے لیے بھی ہے میں یہ ریکویسٹ کروں گا ڈی اے صاحب سے اور ہمارے جو منسٹرز ہیں ان سے کہ ان کے لیے رومز کا جو ہے وہ بڑھا دیا جائے اور ان کی مشکلات میں کمی لائے جے مزید یہاں کے افسرانے بالا سے بھی ہم بات کریں گے اور ہو سکتا ہے کہ ہم یہاں پر جو لوگ مسافر آتے ہیں ان کو کن مشکلات کا سامنا ہے اس حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے دیکھتر یہ ٹائم ناؤ پاکستان جی ناظرین جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ملتان ڈیویزن میں ہم موجود ہیں ریلوے کے حوالے سے جیسا کہ ہم نے تمام جو مطالبات تھے لوگوں کے اس حوالے سے پچھلے پروگرام میں بھی آپ کو دکھایا تھا اور منسٹر شیف رشید صاحب ان کی کابشے بھی زیادہ جب ہم یہاں پر پہنچے تھے ملتان میں ریلوے سٹیشن پر تو کافی زیادہ بہتری نظر آئی جو وارک سرو گیٹ ہے وہ بھی یہاں پر موجود ہیں سیکیورٹی کے معاملات بھی بہتر ہیں تو ڈی اے صاحب سے جب ہمارا رابطہ ہوا تو کسی وجوہات کی وجہ سے وہ آؤٹ آف سیٹی تھے تو پھر ہم ڈی سیو صاحب کے پاس موجود ہیں یہاں پر حمید اللہ علشاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سر بہت شکریہ آج ہمارے آپ جو ہیں گیسٹ ہیں سر ملتان میں کافی زیادہ بہتری نظر آ رہی ہے کیونکہ پہلے جو تھا یہ نظام کافی زیادہ خراب چلتا ہے ریلوے کا بھی صفائی کا کوئی نظام ہی تھا تو ابھی ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے وہاں پر جو ہے آپ نے اس کو تمام جو ریلوے ٹریک ہے اس کو بھی صاف کروا رہے ہیں سباکہ جو نئی تین آپریشن ہمارا ریسٹور ہوا بیس پانچ دوہزار بیس سے تو اس کے بعد جو ہمارا تھا کہ ہم نے سب سے پہلے کرونا وائرس کے اگینس جو تھا ہم نے ایک جو ایسو بیز ہمیں ہیڈ کوارٹر آفیس سے ایشو ہوئی تھی تو ہم نے اس پر فالو کرتے ہوئے پہرے ساری اسٹیشن کو ہم نے ڈس انفیشن کروائی اس کے لئے ہماری جو ٹیمز تھی انڈر دیوینر میڈیکل آفیسر ڈی ایمو صاحب کے سپرویجن میں ہم نے سارے اس کو اسٹیشنوں کی پراپر کلینس کروائی اور آپ جیسے خود وزٹ کیا تو آپ اس چیز کو بیٹنس کر رہے ہیں کہ ہم اس وقت بھی کوشہ ہیں کہ تاکہ صفائی سترائی کا جو پورا نظام ہے ہمارا ملتان کیونکہ ہمارا فیس آف در ڈویجن ہے ہمارا مین اسٹیشن ہے ہمارا فیس آف در ڈویجن ہے تو ہم فوکس اس پہ ہی زیادہ کر رہے ہوتے ہیں ہم دوسری سٹیشن پہ بھی ہوتا ہے لیکن ملتان کیونکہ ہمارا پوری اس کا ڈویجن کا ہیڈکوارٹر ہے تو اس پہ ہمارا زیادہ فوکس ہے اور انشاءاللہ اس کی کلینس اس کی جتنی بھی صفائی سترائی ہے اس پہ ہم پورے کوشہ ہیں ہماری ساری ٹیم دن رات کام کر رہی ہے ایس او پیس کو ہم فالو کر رہے ہیں ایس او پیس کی حوالے سے جو میں توڑی اس میں یہ وضاحت کرتا چلوں کہ ہم نے کوئی بھی ایسا پسنجر الو نہیں کریا جو ایس او پیس کو فالو نہیں کرتا اگر ان کیس کسی پسنجر کے پاس کوئی گلوز ماسک یا ہنڈ سینٹیزائر وغیرہ نہیں ہے تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ان کو ہم نے وہاں پہ ایک اسٹال لگایا ہوا ہے تاکہ وہ وہاں سے لوکل ہی پرچیز کریں ایسا نہ ہو کہ کوئی پسنجر رہ جائے اور ٹرین آ جائے پھر اس کو وہ چیزیں نہ ہوں اور مارکیٹ میں وہ چیزیں نہ ملیں تو اس کے لئے ہم نے وہاں پہ ایک اسٹال لگایا ہوا ہے تاکہ ہمارا جو مسافر دودھ درہ سے آ رہا ہے اور بچارے کے پاس کچھ چیزیں نہیں ہیں تو ہم اس کو فیسلیٹیٹ کرنے کے لئے یہ اسٹال سے وغیرہ لگایا ہوا ہے تاکہ اس کو فیسلیٹیٹ ہو اور پراہ پر وہ انٹرین پہ ہو اور ہماری ایس او پیز یا جو سوشل ڈسٹنسنگ ہیں وہ بھی پراہ پر بڑی اچھی کاوش ہے آپ نے جو اسٹال وہاں پر لگا دیا تاکہ اس کے پاس ماسک نہیں ہوتا جنبازی میں نکلتے ہیں ٹین کا ٹائم ہوتا وہ بھول جاتے ہیں ایک تو یہ بڑی اچھی کاوش اور دوسرا یہ ہے کہ کتنے گیٹ جو وہاں پہ کرونا ایس او پیز کے حوالے سے نصب کیے گئے ہیں جس کے اندر وہ سارا جو کلورین ملا جو ہوتا ہے سارا نظام جو بہتر کیا گیا ہے ایک مین گیٹ پر تھا اور ایک آؤٹ گیٹ پر تھا ہمارا جو ایکزیس گیٹ ہے جو ہماری انٹرنس گیٹ ہے ہم نے دونوں پہ ایک ایس او پیز کے تحت دس انفیکشن گیٹس لگوائے ہوئے ہیں اس کے علاوہ جیسے ہی آپ مین گیٹس انٹر ہوتے ہیں تو ہمارا ایک تھرمن اسکینر بھی لگا ہوا ہے تاکہ بونا فائٹ جو ہمارا پسنجر آ رہا ہے ہم اس کا پراپلی سکین کرتے ہیں کہ اس کا ٹیمپریچر وزن ڈیٹ لیمٹس ہے اس کے بعد اگر وہ سٹیفائیڈ ہو جاتا ہے کہ وہ پراپلی اس کا کوئی ٹیمپریچر نہیں ہے اس کا کوئی ایس ایشو نہیں ہے تو پھر ہم اس کو انٹرین کرتے ہیں یا پلیٹ فارم پہ علاو کرتے ہیں دروائیز ہم اس کو علاو نہیں کرتے ہیں اب تک کتنے لوگوں کو فائن ہو چکا ہوگا جو بغیر ایس او پیز کے گئے ہیں بغیر ایس او پیز کے ہم ٹرینوں میں فائن کر رہے ہیں پلیٹ فارم پہ جیسے میں نے پہلے ہی کہا کہ ہم کسی پسنجر کو علاو نہیں کرتے باقی یہ ٹرینز میں جو پسنجر ویڈاؤٹ ماسک یا ویڈاؤٹ اس کے سو پیز کو فالو نہیں کر رہے ہوتے تو ہم اس کو فائن کر رہے ہوتے ہیں اور لاسٹ ویک بھی میں خود اپنا چڑھا تھا علا مائک والد ٹرین پہ ساہی والد سے میں نے اس کو ریٹ کی تھی تو اس میں بھی میں نے کوئی دس بارہ فائنز کیے تھے جو مسافر ماسک نہیں پہنے ہوئے تھے ٹرین منیجر کے ساتھ اور ہمارا جو گروپ اس کے ساتھ ملکے اور پسنجرز کو بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ آپ بھائی پرہ پرہ سو پیز کو فالو اچھا سیکیورٹی بڑی اچھی ہے یہاں پر مرطان ایلوے سٹیشن کی تو سیکیورٹی کے حوالے سے کیونکہ لاسٹ ہم آپ نے دیکھا کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جو معاملہ چل رہے ہیں کئی مرتبہ کوئی اسلے کے ساتھ بھی لوگ گرفتار کیے گئے ہیں لاہور سمیدی کے سٹیشنوں پر تو جتنے یہاں پر میں نے دیکھا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج کے ذریعے بقاعدہ سے نگرانے کی جاتی ہے اس کے اندر فیس بھی آتا ہے تو اب تک یہاں پر کتنے سی سی ٹی وی کیمرے آپ لوگوں نے نصب کی ہیں ہمارے پاس اس وقت پورے اسٹیشن پر کوئی ویدن پلیٹ فارم میں دس کے قریب سی سی ٹی کیمراز انسٹال دیں دوسرا سیکیورٹی کی حوالے سے میں بتا دوں ہم نے اس کو دو عصو میں بائی فرکیٹ کیا ہوا ہے پہلا ہمارا ہے پوائنٹ اے جو بالکل اسٹیشن کے باہر جو گیٹ بیریرز لگے ہوئے وہاں پہ ڈروپنگ لائن ہے ہماری جو مسافر آتا ہے وہاں پہ ڈروپ ہوتا ہے وہاں پہ پورا اس کو پولیس ہماری جو ٹیمز ہیں وہ کام کر رہی ہیں وہ اس کو اسکین کر دیتی ہیں اس کے بعد جو ہمارا مین انٹرنس ہے جا پوائنٹ نمبر بی جس کو ہم کہلاتے ہیں وہ بدن سو میٹرز کے اندر اسٹیشن لیمٹس کے وہ جیسے ہی انٹر ہوتا ہے تو ہم پھر اس کو وہاں پہ بھی اسکین کرتے ہیں دین الو کرتے ہیں تو سیکیورٹی ہم نے کافی بیف اپ کی ہوئی ہے اس پی صاحب نے بڑی اچھی فرض کی ہوئی ہے اور ساری جو ہماری ملتان ڈویجنز کی جو پولیس کے حوالے سے جو ایس او پی ایس ایشو کی ہوئی ہیں تو اس کو ہم پراپر ٹیو لیٹر انڈسپریٹ میں فالو کر رہے ہیں اچھا دوسرا یہ بھی بتائیے گا سر کہ میں نے دیکھا کہ کئی جو سائڈوں پر وال لگے ہوں ہیں ٹریک کے ساتھ ساتھ اس میں کچھ لیکیج ہے جو پانی ٹریک پر جاتا ہے جس کی وجہ سے کئی مرتبہ گندگی پھیل جاتی ہے اور جو مچھے رہے ہیں اس کے بھی پھیلنے کا خدرہ ہوتا ہے اس کو کس طریقے سے آپ دیکھیں گے اس کو ہم نے یہ کیا ہوا ہے کہ کافی فیونس وغیرہ ہم کرواتے رہتے ہیں ٹائم این اگین صبح شام اور اس حوالے سے میں چھوٹی سی سبمیشن یہ کر دوں کہ ہمارا جو اسے مو ہوتا ہے سینئر میڈیکل آفیسر ہی ایز آف گریٹ سیونٹین اینڈ ایٹین اس کی ہم نے شفٹ کی ہوئی ہیں تین شفٹوں میں وہ ڈوٹی پر فارم کرتا ہے پلیٹ فارم کے اندر جب سے یہ سو پیز ہماری ایشو ہوئی ہیں تو ہم اس کو ہم فالو کر رہے ہیں اور وہ جو آفیسر چاہے میل آفیسر ہو چاہے فی میل آفیسر ہو اس کا فریقونٹلی وزٹ ان دا یارڈ ہوتا ہے وہ سارے یارڈز کو وزٹ کر رہے ہوتے ہیں اور یہ پرابلی چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی چیز جس سے کوئی مسکی توز یا کوئی ایسی انفیکشن وغیرہ یا کوئی پھیلنے کی ہو ہم اس کو پورا کوشش کریں اچھے سر ایک ایشو اور بھی تھا جو کہ ہم نے خود وزٹ کیا رات جب ہم یہاں پر آئے ہیں بقاعدہ سے اس کی فوٹیج بھی ہمارے چینل پر چل رہی ہوگی کہ ایسی گارڈز کے رومز کا ایشو ہے یہاں پر ایک ایسی گارڈز روم بنا ہوئے ٹریک کے ساتھ ہم رائٹ سائیڈ پر اترتے ہیں وہاں میں ایک تو بیٹس کام ہیں دوسرا یہ کہ آپ کو پتہ کرونا وائرس ہے اور وہ بچارے ان بیٹس کے اندر ہی سارے گزارتے ہیں رات گزارتے ہیں جب کوئی رات گاڑی آتی ہے رج کافی بڑھ جاتا کیونکہ پہلے خانے والوں میں سٹے ہوتا تھا اب ملتان میں ہیں ان کے لئے بچاروں کے لئے کوئی اور روم ایکسٹا بنا دے اور دوسرا یہ کہ وہاں پر کچھ ٹوٹیز بغیرہ جو لگی ہوتی ہیں وال بغیرہ لگی ہوتے ہیں نرکیں وہ بھی خراب ہیں اور سی بریز کا نظام بھی تھوڑا سا خراب ہے اور شیٹ بھی نہیں ہے کیونکہ کئی مرتبہ جب رات کو بارش ہوتی ہے تو جو پلانگ وغیرہ انہوں نے باہر لگائے ہوں گے بقاعدہ سے ہمارے ناظرین بھی وہ دیکھ رہے ہوں گے پلانگ وغیرہ جو لگائے ہوتے ہیں اس کے نیچے اگر کوئی بارش ہوتی ہے تو ان کو اٹھا کر پھر اندر جانا پڑتا جب راج جاتا ہوں اور دیکھو بچارے کہاں پر جائیں گی اس پہ کوئی آپ ایکٹیوٹی کریں ان کے لئے کوئی لہتا سے میں اس پہ جیسے آپ نے خود کہا کہ دیکھیں پہلے ہمارا جو ہیڈکوارٹر ہوتا تھا ملتان ڈویجن کا اسٹریوں اور گارڈوں کا وہ ہوتا تھا خانیوان ملتان اس کے بعد سب ماہ اس کے بعد پورٹہ دو تو اب ہماری نمبر آف ٹرینس بھی کم ہو گئی ہیں تو ہم نے سارا جو اسٹاف ہے وہ پول اپ کیا ہوا ہے ہم نے سارا اسٹاف پول اپ کر کے ملتان میں رکھا ہوا ہے یہاں سے ہماری ٹرین آفریشن کلڑ پسائے پہلے جو رننگ روم تھا وہ دیفنیٹلی سٹن صرف ہمارا جو ملتان بیسٹ ایسٹی یا گارڈے ان کے لئے تھا اب دیفنیٹلی یہ ہے کہ دوسرے ہیڈکوارٹر کے آئے ہوئے ہیں تو وہاں پہ وہ ہوا رہے ہیں لیکن اس فارے زیور کسٹن اس کنسن تو میں اس پہ تھوڑی وزاعت کر دوں گا کہ صرف یہ نہیں ہمارا جو ہسپٹلز میں ہم نے دو چار روم سے ایسے تھے جو ہمارے ویکیٹیٹ تھے ہم نے وہ سارے الوٹیٹ کر دیئے ہیں جو ہمارے ٹی سی آر جو ہمارا ادر رننگ سٹاف ہے وہاں پہ وہ گارڈز ایسٹیز وغیرہ وہ وہاں پہ رہ رہے ہیں تاکہ یہ جو سوشل ڈسٹنسنگ والا ہم نے خود مددے نظر رکھا ہوا ہے ہمارے ڈی اے صاحب کی طرف سے بھی یہ اس پہ کافی ساری انسٹرکشنز ہیں اور جو لاسٹ ہماری ڈوینل میٹنگ ہوئی تھی اس میں بھی ہم نے ایک ڈیڈیکیٹیڈ روم فار ڈائیورز کو الارڈ کر دیا تھا ڈی اے صاحب کی ڈائرشنز پہ جو ہے ہماری تاکہ یہ سوشل ڈسٹنسنگ اور یہ پرا پرا منٹیز کریں اچھا ابھی ان کے لئے کچھ آپ کو اس طرح اکدام کریں جیسا میں نے بتایا شیڈ نہیں ہے پنکھے لگے ہوئے یہاں پہ ظاہری بات ہے جب بارش ہوگی میں نے جیسے کہ دن میں کوئی آتا ہے رات میں آتا ہے ابھی میں نے جب رات کو وزٹ کیا تھا میں نے آپ کو بتایا کہ تین چار روم جو بنے ہوئے اس کے بعد بڑا اچھا آپ لوگوں نے سیٹ اپ کی ہے بقیادہ سے اس کی ٹائلنگ کی ہوئی ہے پنکھے لگے ہوئے ہر چیز ہے ان کے لئے اگر مزید کوئی چھتکا یا ان کی کوئی شیڈ وغیرہ کوئی انتظام کرتے تاکہ کوئی دن میں آئے باہر بیٹھ سکے کوئی بارش ہو تو ان کو کوئی پروبلمز نہ ہو اس طرح کی کوئی اگر آپ ان کے لئے ایکٹیوٹی کریں تو انشاءاللہ اس پہ ہم دیکھتے ہیں اگر کوئی ایسا ہے تو میں خود بھی وزٹ کر لیتا ہوں جو ہمارے ڈوین نے لیتی نیر صاحب میں ہم ان کو بھی اس پہ پوشہ کرتے ہیں تاکہ ان کو یہ سی چیز ہے تو ہم اس کو لوک آفٹر کر لیتے ہیں ہماری پرویورٹی ہے ہمارا رننگ اس طرح ہے ہم نے اس کو اون کرنا ہے اور اس کی ویل فیر کا بھی ہم نہیں سوچنا ہے بہت شکریہ جی آج ہمارے ساتھ موجود تھے حمیداللہ علشاری صاحب جو کہ ڈی سی او ملتان ڈویزن ہے اور ان کے پاس ایکسٹر چارنگ بھی ہے ڈی ڈیو کا بڑی اشیر گفتگوئی ان کی کابشیں ہیں ڈی اے صاحب کی بھی اور ان کی بھی ان کا صاحب بڑا چا اکوموڈیٹ کر رہا ہے اس کے لاوہ سٹیشن پر سفائی کا نظام بھی بہتر ہے جیسا کہ آپ کو ہم نے پہلے بتایا تھا کہ منیسٹر صاحب کی ہدایت کے مطابق ایس او پیس کے حساب سے کام جاری ہے ملتان ڈویزن ہو لہور ڈویزن ہو یا کوئی اور ڈویزن ہو ہر طرف جو ہے اسی طرح ریلوی کا نظام بہتر چل رہا ہے ان کے جو نیچے کا عملہ ہے وہ بھی کافی زیادہ ان کی بھی کابشیں ہیں وہ بقاعدہ سے چیک انڈ بیلنس رکھتا ہے ہم نے ان کو کچھ ایشیوز بتائے ظاہری بات ہے ہر ادارے میں کوئی نہ کوئی ایشیوز ہوتے ہیں جب ایشیوز ہوتے ہیں ان کو جو سوٹ آٹ کرنا ہوتا ہے وہ بھی متعلقہ افسران نے کرنا ہوتا ہے تو ہماری کوشش تھی جیسا کہ ہمیں کوئی چیز نظر آئی تھی وہ ہم نے ڈی سیوز صاحب سے ذکر کیا ڈی ایس صاحب سے بھی ذکر کریں گے وہ امید ہے کہ اس کو جلد سوٹ آٹ کریں گے اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو کرونا وائرس کے خلاف ہیسو پیز کے خلاف جو جہاں سے جاتا ہے اس کو سلان کیا جاتا ہے بقاعدہ سے ٹینوں کے اندر ان کا کہنا تھا کہ ہم انسپیکشن بھی کرتے ہیں انسپیکشن کے دوران مقاعدہ سے فائنڈ بھی کیا جاتا ہے ملتان کا ریلوے سٹیشن ایک تو اس کو ملتان کو صوفیوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے ہم نے دکھایا کہ کس طریقے سے یہاں پر ریلوے کی جانب سے انتظامات کیے گئے جو کچھ یہاں پر ایشوز تھے وہ ہم نے ڈی سیو کے ساتھ شیئر بھی کیا انہوں نے یہی ہمیں یقین دہانی کروائی ہے کہ اگر کوئی یہاں پر ایسٹیز گارڈز کے روم کا مسئلہ یا دیگر معاملات ہیں ہم اس کو مزید بہتر کریں گے برحال یہ ہے کہ آج امید ہے کہ آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہوں گے کہ کتنا اچھا یہاں پر محول ہے صاف سترہ ہے اور ملتان الوے سٹیشن پر تمام ترین نظامات بھی بہتر کیے گئے ہیں اور اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیمروے بین یہاں پر لطیب دکھا رہا ہوگا کہ جب ہم یہاں پر آئے تھے تو صفائی سترہ اتنی نہیں تھی لیکن اب صفائی کا نظام بھی بہتر کیا گیا ہے اور آج کل کیونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے جو تھا گاڑیاں بھی کم چل رہی ہیں اور ملتان مین آپ بنا دیا گیا اور ملتان پر لازمی گاڑی کھڑی ہوتی ہے امید ہے کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا انشاءاللہ دوبارہ دوسرے پروگرام میں حاضر ہوں گے تب دیکھتے رہے گا ٹائم نو پاکستان مجھے دیجئے کا جہازت اللہ حافظ